ہیلو گائز کیسے ہیں آپ لوگ تو دوستو یہاں پہ جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ موٹرولا کی طرف سے موٹرولا ایچ ٹوینٹی سیریز یہاں پہ لانچ ہوئی ہے جو کی کافی کمال کی سیریز ہے اس کے دونوں ہی فون کافی کمال کے لیکن اس والے ویڈیو میں ہم یہاں پہ موٹرولا ایچ ٹوینٹی کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلی بات تو یہاں پہ ایک فائیب جی فون ہے اور جو موٹرولا نے جو یالا فون جو بیسکلی لانچ کیا ہے کافی کمال کے فیچرز آپ کو دیکھنے ہو ملتے ہیں بسکلی آپ کو اس میں کوالکم سٹیپ ڈیگن کا ادھم لیٹس آپ کو پروسیسر دیکھنے ہو مل لائے جو کی کافی کمال کا پروسیسر ہے آپ اس کو ایک گیمنگ فون کی طرح بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں اور آپ کو اس میں کیمرہ بھی بہت کمال کا دیکھنے ہو مل لائے لک ان ڈیزائن میں بھی کوئی کمپروائز نہیں کیا مطلب اوورال اے ڈیزائن آپ کو سارے فیچرز اچھے مل لائے اگر ایمائی کی بات کریں تو آپ ہیں ایمائی 11 ایک سیریز یہاں پر لانچ ہوئی ہے مطلب ہوئی تھی ابھی کچھ دن پہلے اور یہاں بھی جیسے ایمائی کا فون ہے تو بیسکلی یہاں پر فیچرز جو ہیں وہ کافی کمال کیا ہی آپ کو دیکھنے ہو ملیں گے تو دوستہ آج ہم بیسکلی ان دونوں کے بیچ میں کمپلیک کیلیا کمپیرز ریوی کرنے والے ہیں تو دوستہ بیسکلی آپ کو یہاں پر موٹولا اے مПр turnover میں دو کلرز مل جاتے ہیں ایک ہو یہاں پر frosted layering اور یہاں پر first period آپ کو دیکھنے ہو مل جاتا ہے می ایک ہو یہاں پر aspirapa دو different color دسMan Activador مل جائے گا ایک ہو یہاں پر cosmic black آپ کو دیکھنے ہو مل جاتا ہے آپ کلرز کی option کی بات کریں تو آپ کو دونوں میں جو کلرز جو ہیں وہ کافی کمال کے دیکھنے کو ملنا ہے دوسرا پہ بات کریں اگر فیزیکل اوہر ویو کی تو اس سے پہلے پہ مٹولا کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ پیچھے سائیڈ میں آپ کو یہاں پہ پولی کوربیٹ یعنی کہ آپ کو یہ طریقی پلاسٹک دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ یہاں پہ کمبینیشن آپ کو ملتا ہے گلاوسی اور میٹیو فنیس کا ٹھیک ہے جہاں پہ جو لکن نیزائن ہے اس میں کوئی بھی کمپرمائز نہیں کیا ہے لیکن ہاں اگر یہاں پہ گلاس بیک ہوتا تو کافی اچھا ہوتا لیکن آپ کو یہاں پہ پہ پولی کوربیٹ مل لہا ہے اور وہی جو کہ اگر اگر ایمائی کی بات کریں تو اس میں آپ کو یہاں پہ گلاس بیک دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی کمپلیٹ گلاوسی فنیس کے ساتھ آتا ہے اور اس کو پرسکشن دینے کے لیے کارنی گویڑا گلاس فائف کا استعمال کیا ہے جو کی کافی اچھی بات ہے مٹرولا میں آپ کو مٹرولا کا چھوٹا سو لوگو دیکھنے کو مل جاتا ہے ایمائی میں آپ کو شاومی کی چھوٹی سی برانڈین دیکھنے کو ملے گی دونوں میں آپ کو ٹیپر یعنی کی تین کیمرے کے آپ کو یہاں پہ سیٹ اپ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور وہی جگہ یہاں پہ مطلب دونے فون میں ہم کو کرو ایجز دیکھنے کو نہیں ملتے جیسے کی مٹرولا میں ہم کو یہاں پہ فلائٹ ایجز دیکھنے کو ملیں گے جو کی میرے خیال سے کافی پیریمیم لگتا ہے اور ایمائی میں آپ کو یہاں پہ کرو ایجز ملتے ہیں مطلب یہ اتنا پیریمیم تو نہیں لگتا ہے لیکن آپ کو یہاں پہ جو ہوتا ہے بیسکلی آپ کا جو مطلب hold کرنے میں فون کو کافی زیادہ آسانی ہوتی ہے وہی جگہ یہاں پہ آپ کو دونوں میں آپ کو یہاں پہ متیلک کے فلائمز دیکھنے کو مل جاتے ہیں دوسنا پہ بات کریں اگر اگر تھکنیس ہو ویٹ کی تو بیسکلی آپ کو یہاں پہ جو تھکنے جو ہے موٹرولا میں آپ کو یہاں پہ کافی کم دیکھنے کو مل لیئے یہ اس سمائے کا سب سے پتلا 5G phone ہے یعنی کہ one of the seamless 5G phone ہے یہ اس سمائے کا تو آپ کو 6.99 mm کی آپ کو اس میں تھکنے کو مل جاتی کافی اچھی بات ہے اور ایمائی کا فون بھی کافی پتلا ہے لیکن as compared to موٹرولا تھوڑا سا آپ کو بلکی فیل ہوگا اس میں آپ کو 7.8 mm کی تھکنے کو مل جاتی in the box میں آپ کو دونوں میں back cover دیکھنے کو مل جاتا ہے charge ہے جو ہے موٹرولا میں آپ کو 30W کا ملے گا ایمائی میں آپ کو 33W کا دیکھنے کو مل جاتا ہے earphones اور skin guard ہم کو دونوں میں دیکھنے کو نہیں ملیں گے USB Type-C LM کو charging کے بعد دیکھنے کو مل جاتی ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دینا چاہوں گا کہ آپ کو دونوں ہی phone میں 3.5M audio jack نہیں ملتی ہے لیکن یہاں پہ ایمائی میں آپ کو USB Type-C to 3.5M audio jack والا جو adapter جو ہوتا ہے وہ آپ کو in the box میں مل جائے گا تو آپ کو اس کو الگ سے خیدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ ایمائی کا phone لیتے ہیں لیکن Motorola کا phone لیں گے تو اس میں آپ کو یعنی adapter الگ سے خیدنا پڑے گا یا تو Type-C Li اگر آپ کے پاس یہ phone جو ہوتے ہیں وہ اگر ہے تو بھی آپ کا کام چل جائے گا نہیں تو آپ adapter خیدنا پڑے گا Motorola میں وہی جگہ یہاں پہ sim tray ejector pin ہم کو دونوں میں دیکھنے کو مل جاتی ہے دوسنا پہ بات کرنا گا اگر بیٹری کی تو یہاں پہ جو بیٹری جو ہے Motorola میں ہم کو یہاں پہ 4000 امیچ کی بیٹری ملتی ہے اور MI میں ہم کو 4520 امیچ کی ملتی ہے تو یہی ریزن ہے بیسکل ہم کو Motorola میں بیٹری تھوئی سی کم دیکھنے کو ملی اس لئے phone اتنا ہلکا ہے اور اتنا پتلا بھی ہے charging time Motorola میں کوئی officially بھی منسن نہیں تھا یہاں پہ میرے ساپ سے ایک یا ڈیرھ گھنٹے کے بیچ میں فل چارج ہو جانا چاہیے یہ 020% 52 minutes میں فل چارج ہو جائے گا دوسنا پہ بات کرے گا کیمرہ کی تو یہاں پہ جو کیمرہ جو ہے Motorola میں آپ کو 108 میگا پیسٹل کا main camera مل جاتا ہے جو کافی کمال کی بات ہے بس کھالی آگا اس میں OIS اور دے رہتے ہیں جو کی optical image stabilization جو ہوتا ہے main camera مل جاتا ہے تو مطلب یہ phone بالکلی next level کا ہو جاتا ہے اس phone کا کوئی مقابلہ نہ گر پاتا ہے لیکن بس یہ ایک چیز آپ کو نہیں ملتی ہے جو کی OIS ہے باقی آپ کو سارے features اچھے مل لیں جیسے کی 108 میگا پیسٹل کا camera مل جاتا ہے باقی آپ کو 16 میگا پیسٹل کا ultra wide مل جاتا ہے جو کی کافی کمال کی بات ہے 30,000 میں I think کہ کوئی اور company نہیں دیتی ہے اسے اور اسی میں آپ کو macro camera بھی inboard مل جاتا ہے اور آپ کو 8 میگا پیسٹل کا telephoto camera دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں آپ کو 3x یہاں پہ optical zoom مل جائے گا 30x آپ کو یہاں پہ digital zoom دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ جو telephoto camera یہ یہاں پہ OIS کے ساتھ میں آتا ہے باقی اگر MI کی بات کریں تو اس میں آپ کو 48 میگا پیسٹل کا main camera مل جاتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس میں سونی کا sensor use کیا گیا IMS 582 کا اور اس میں صرف 8 میگا پیسٹل کا ultra wide مل جاتا ہے اس میں آپ اچھی کاسی photos لے سکتے ہیں لیکن as compared to Motorola آپ کی photos 30x فیکی بڑھ سکتی ہیں باقی اگر یہاں پہ 5 میگا پیسٹل کا آپ کو tele macro camera دیکھنے کو مل جاتا ہے video shoot کے بات کریں تو آپ دونوں میں 4K تک ہی کر پائیں گے دوستانا پہ بات کریں اگر یہاں پہ selfie camera کی Motorola میں آپ کو یہاں پہ 32 میگا پیسٹل کی selfie مل جاتی ہے video shoot ہم دونوں میں full HD تک ہی کر پائیں گے دوستانا پہ بات کریں اگر display کی تو again یہاں پہ Motorola میں آپ کو display کافی کمال کا دیکھنے کو مل جاتا ہے MI میں آپ کو یہاں پہ 6.67 inch کا مل جائے گا اور basically آپ کے دونوں ہی display full HD ہیں AMOLED ہیں اور آپ کو یہاں پہ جو Motorola جو ہے اس میں یہاں پہ تھوستانا compromise کیا ہے protection میں کہ آپ کو corning gola glass 3 کی ملتی ہے اور MI میں آپ کو corning gola glass 5 کی مل جاتی جو کی کافی latest ہے اگر screen refresh rate کی بات کریں تو یہاں پہ Motorola نے ایک دم کمال کر دیا کہ آپ کو 144 hertz کا screen refresh rate دے دیا ہے تو I think کہ یہ ایسا کوئی company کرتی نہیں ہے Motorola نے کر دیا تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی screen کافی smooth work کرے گی اور higher screen refresh rate آپ کو دیکھنے ہو مل جاتا ہے MI میں آپ کو یہاں پہ 120 hertz کا ملتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن as compared to Motorola تھوڑا سا مطلب کم پر جائے گا وی جگہ آپ کو screen to body ratio آپ کو یہاں پہ 90% کی آج پر دیکھنے مل جاتا ہے HDR 10 plus کا support ہم کو دونوں میں دیکھنے کو مل جائے گا دوسرا آپ پہ بات کر آگئے یہاں پہ processor کی تو ہاں بس Motorola یہاں پہ تھوڑا سی مات کھا جاتا ہے کہ آپ کو اس میں Qualcomm Snapdragon 778 جی علا processor ملتا ہے اور MI میں آپ کو یہاں پہ Qualcomm Snapdragon 870 مل جاتا ہے نینومیٹر کا تھوڑا فرق آیا ہوئے جیسے کہ آپ کو مطولا میں 6 نینومیٹر مل جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں مدب جو جو نینومیٹر جو ہوتا ہے بیسیلی جتنا کم ہوگا processor اتنا ہی کم بیٹری سے پاور لیتا ہے اور آپ کو زیادہ سیادہ output دے گا تو اس سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ بیٹری کم consume کرے گا وہ اور آپ کو یہاں پہ زیادہ لمبے سمیت کیا اپنا فون یوز کر پائیں گے بینا چارجنگ کرے تو یہی چیز ہو جاتا ہے لیکن 7 نینومیٹر بھی i think کہ ٹھیک ہے اور آپ کو دونوں میں octa core دیکھنے مل جاتا ہے لیکن اگر آنتو تو اس خور کی بات کریں تو مطولا میں آپ کو الگ بس سارے پاس لاکے قریب دیکھنے مل جاتے اور ایمائی آپ کو سارے چھے لاکے قریب دیکھنے مل جاتے تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ ایمائی کا پروسیسر کافی کمال کھائے آپ اس میں اور بھی اچھی کیسی گیمنگ کر پائیں گے دوستان پہ بات کرنے کر یہاں پہ سوفٹر کی تو یہاں پہ ایمائی تھوڑا سا مات کھا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ مٹولا میں آپ کو stock android مل لائے android الائم پہ بیز ہے خیر دو رہی لیکن آپ کو بیسکلی ایمائی مل جاتا ہے جو کی تھوڑا سا مطلب کسی کسی کے لیے تھوڑا سی پرویلوم کرتا ہے جیسے اس میں کچھ بکس آتے ہیں کچھ ایڈ بلوٹ بہت سارے ہیں تو یہ تھوڑا سا پرسان کرتے ہیں جو بھی ایمائی کے فون کھائیتے ہیں بیسکلی اور لیکن آپ کو ایمائی پرویشن کو لے کر کافی concern ہے تو یہاں پر آپ کو think shield کی پرویشن بھی دیکھنے کو مل جاتی جس کے اپ دیکھنے کو مل جاتے دوست آپ بات کر اگر یہاں پہ سنگل ملتا ہے اور جو پریز ایک کمپیزر وہ آپ دیکھی پارے ہیں اور یہاں پہ جو بھائے ہوئے کافی اچھے تو آپ اس میں اچھے کاس gaming بھی کر پائیں گے تو تھوڑا سا بکس تو ہوئیں لیکن پڑے اگر آپ پسند آتا ویڈیو کار لائک کیجئے ہماری چینل کو سب پی ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک اچھے کنٹن کے ساتھ